پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ اور باغی منتری نفجوت سنگھ صدو میں چل رہا گتی رود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ ایک ایسی الجن بن گئی ہے جس میں کیپٹن اور صدو کے ساتھ کانگریس ہائی کمان بھی بری طرح سے فس گئی ہے اس بچ سونوار کو نفجوت کور صدو سوچ بھارت ابھیان کے تحت امرسر کی سڑکوں پر چھاڑو لگاتے نجر آئی کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوت سنگھ کے اہم کی لڑائی اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں سے واپس ہٹنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے ایک مہینے بعد بھی نفجوت سنگھ صدو کے بجلی محکمے کا کام نہ سنبھالنے سے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی استیتی خراب ہو رہی ہے عام آدمی پارٹی کے بھگوانتمان، اکالی دل کے ڈاکٹر دلجیت سنگھ کی ماں اور بھاج اپا کے ترن چگھ نے اس مسئلے پر کیپٹن سرکار پر حملہ کیا ہے کانگریس کے راجہ سبا کے صدر سے پرتاب سنگھ باجوانے بھی نفجوت سدو سے گرتی رود کو لے کر کیپٹن امریندر سنگھ پر نشانہ لگایا ہے کیپٹن امریندر سنگھ چاروں طرف سے مشکلوں سے گھرے ہوئے ہیں پنجاب کی جنتہ بجلی کے اگھوشت کٹ لگنے سے پریشان ہے اور بجلی محکمہ لوارس پڑا ہے لوگ انصاف پارٹی کے سیمرجیت سنگھ بیس اور پنجاب اکتہ پارٹی کے سپال سنگھ خیرانے سرکار کے کلاف جبردست اندولن چھیڑ رکھا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کی کمجوش تیتی کو دیکھ کر کانگریس میں بھی ویرودی سیر اٹھا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کے کیندریہ نترتب میں سنیا کی سیتی کے قارن اس مسئلے کو سلجھانے کی کوئی پہل نہیں ہو پا رہی اس کے چلتے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ بھی بچاف کی مدرہ میں دکھائی دے رہے ہیں کیپٹن سرکار کے دو منطریوں برم مہندرہ اور طرف رجندر سنگھ باجوا نے نبجوت صدو سے جد چھوڑ کر بجلی ویباگ کا کام سنبھالنے کی اپیل کی ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی نبجوت صدو کام نہیں سنبھالتے تو مکہ منطری مجبوراں کٹھو اور رکھ اپناتے ہوئے انہیں بار کا راستہ دکھا سکتے ہیں ادھر نبجوت صدو بھی پچھلے ایک سبتہ سے ویشنو دیوی کے دربار میں ڈیرہ لگا کر بیٹھے ہیں راہل گاندی کے استیفہ دینے کے بعد نبجوت صدو کو بھی کانگریس میں کوئی سہارہ دینے والا دکھائی نہیں دے رہا تھوک کر چاٹنا بھی نبجوت صدو کا سبھاو نہیں ہے ایسے میں وہ بھی اپنے سامنے مجود وکلپوں پر ویچار کر رہے ہوں گے سوور کو نبجوت صدو نے سوچ بھارت ابھیان کے تحت امرسر کی سڑکوں پر چھاڑو لگا کر نبجوت صدو کی خاجری لگوائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نبجوت صدو نے امرسر میں صفائی کرمچاریوں کی کمی کا مدہ اٹھایا لیکن نبجوت صدو کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا دراصل راہل گاندی کے استیفہ دینے کے بعد کانگریس میں ہاں ہاں کار مچا ہوا ہے گجرات اور کرناٹک کے بعد کچھ انے راجوں میں بھی ندھائکوں کے کھشکنے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے ندھان سبح چناف سے ٹھیک پہلے بوری طرح سے گٹوں میں بٹی ہاریانہ کانگریس ٹوٹ کی کگار پر ہے بھاجپا ادھاکش امیسا کھل کر کھیل رہے ہیں پنجاب کانگریس میں فیلال ایسا کوئی سنکٹ دکھائی نہیں دیتا لیکن آنے والے سمعے میں راج نیتی کا اٹھ جانے کس کروٹ بیٹھے دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے